کیا کہیں گے نظی اللہ غاری صاحب دیکھیں ہمارے ہاں ایک بہت بڑی کھچڑی پک رہی ہے جس سے مجھے بہت خوف آتا ہے اور یہ کھچڑی پہلے بھی پکی تھی میں سکسٹیز کے سارے حالات کچھ ہی طرح سے جانتا ہوں میرے ذہن میں میرے سامنے ہوئے یہ واقعات میں ان واقعات کی بات کر رہا ہوں یہ سکسٹیز سے ہم دوہزار چوبیس میں آگئے ہیں دوہزار بیس کی دہائی میں آگئے ہیں اور یہ پچاس ساٹھ سال پہلے کے واقعات جو ہمارے سامنے ہوئے ہمارے سامنے کے واقعات جو تھے وہ دھرائے جا رہے ہیں یہ جو پیدا کیا گیا ہے یہ کس نے پیدا کیا تھا عیوب خان کو جس نے بھی پیدا کیا تھا لیکن عیوب خان کے بارے میں خود سوروردی کا کیا کہنا تھا سوروردی کے قریبی دوستوں نے ہمیں بتایا کہ سوروردی اس کو ڈانتا تھا اور کہتا تھا کہ تم ایجیٹیٹر ہو اب یہ اگر پارٹی کے ایک تحریک انصاف کے بانے اگر ایجیٹیٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں تو پھر ایک نئی صورتحار پیدا ہوتی ہے بات یہ ہے کہ شیخ مجیبر ایمان پاکستان کے خلاف تھا اگر آپ پاکستان کے خلاف ہیں تو پھر کھل کر بات کریں ایسے نہیں ہے آپ اگر پاکستان کی سالمیت یگیٹی اور اس کے وعدت ہونے کا ایک پوری انٹیٹی ہونے کا اگر آپ اس کے خلاف ہیں تو پھر آپ کھل کر بات کریں کہ جناب آپ کا جھگرہ ہوگا آپ کا جھگرہ ہوگا آرمی کیم کے ساتھ آپ کا جھگرہ ہوگا پاکستان کسی ازارے کے ساتھ بھی لیکن پاکستان کے ساتھ آپ کا کیا جھگرہ ہے کیا آپ پاکستان کے خلاف ہیں کیا آپ پاکستان کا وہ انجام دیکھنا چاہتے ہیں جو انجام مجیبر احمان کے کسی عمل کی وجہ سے ہوا نہیں ہوگا پاکستان کے عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے اور یہ بھی نہیں ہے اگر آپ ہمارکتیں تاریخ میں ایک بار ہی کر سکتے ہیں بار بار ہمارکتیں کرنے کی تاریخ آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ مجیبر احمان کو اس جگہ پر کھڑا کر کے اور اپنے آپ کو مجیبر احمان کی جگہ پر کھڑا کر دیں پر سے پاکستان کی سالمیت اور یقیتی پر جس کے بارے میں خود کوئسٹن کیا تھا بانی پی ٹی آئی نے کہ جناب پاکستان کو تین ٹکلوں میں تقسیم کرنے کا منصورہ بنایا گیا اور اسی وقت اسی دن میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کا حصہ ہیں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے پاکستان اگر آپ ہر چیز کے خلاف ہو سکتے ہیں نظام کے فرد کے عوجہ دار کے وزیراعظم کے صدر کے آرمی کیف کے ٹیم سے کسی کے بھی خلاف ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ ریاست کے مملکت کے وطن کے ملک کے اس جگرہ کے خلاف ہیں تو پھر نہیں پھر تو جھگڑا ہوگا پھر جھگڑا ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے